اسی دن پر مزید بات کرتے ہیں مختلف شہروں میں لوگ تفریح مقامات کا روح کر رہے ہیں لیکن حیدر آباد کے واہی تفریح مقام رانے باغ میں عرصہ دراز سے سہولیات کا فقدان ہے چھٹی والے دن جہاں لوگوں کا رش ہوتا تھا وہاں آج کل لوگ کی تعداد جو ہے مسلسل کم ہی ہوتی جا رہی ہے تفصیلات لیں گے غلام شبیر آرائیں سے شبیر بتائے گا کیا وجوہات ہے کہ لوگ کام آنا شروع ہو گئے ہیں آپ پر جی بالکل سنڈے جو کہ ہے چھٹی کا دن اور بچوں کا دن سنڈے کو فنڈے کرنے کے لیے لوگ جو ہیں تفریح مقامات کا روح کرتے ہیں مگر میں آپ کو بتاؤں گے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حیدر آباد میں ایک ہی تاریخی تفریحی مقام رہا ہے جس میں کافی عرصے سے سہولیات کا فقدان رہا ہے اور آج تک سہولیات کا فقدان ہے وہ ختم نہ ہو سکا اس وقت میں موجود حیدر آباد کے رانی با کے چڑیا گھر میں جہاں پہ بیشتر جو جانوروں کے پنجرے ہیں وہ بھی کھا لی ہیں اس کے علاوہ پارکیں جو ہیں وہ بھی سوک چکی ہیں جھولے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں لوگ جو کہ ماضی میں بڑی تعداد میں یہاں پہ آتے تھے سہر و تفریح کے لیے سنڈے کا اور خاص طور پہ فرائیڈے کا جو دینے اس کو خوب مناتے تھے یہاں پہ مگر مسلسل لوگوں کی جو تعداد ہے اس میں کمی آئی ہے مگر اس کے باوجود بھی لوگوں کا کچھ کہنا ہے کہ یہاں پہ شام کے ٹائم پہ لوگ ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے کہ یہاں پہ وہ آتے ہیں اور کیسا فیل کرتے ہیں بیٹا آپ یہ بتائیں کہ آپ رانی باگ میں آتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں رک جائیں رانی باگ میں ہم آئے تھے اتوار والے دن کے یہاں پر بہت مزا ہوگا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے جانوروں کے پندرے میں بہت بدبو آ رہی ہے اور جانور بھی ایسے رکھے ہوئے لوگوں نے آدھے آدھے پندرے تو کھالی پڑے ہوئے ہیں یہاں پر اچھا کون کون سے جانور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہونے چاہیے یہاں پر شیر بھی نہیں ہے اور ساپ بھی ان لوگوں نے مراوا رکھا ہوا ہے نیولا یہ وہ کوئی بھی جانور نہیں ہے یہاں پر سارے جانور مر گئے ہیں کھانا نہیں دیتے ہیں لوگ بلکل آپ نے سنا یہاں پر جو بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں بڑی تعداد میں ماضی میں یہ آتے تھے اور یہاں پر بیشتر پنجرے جو وہ فل تھے مگر کافی عرصے سے یہ شیر کا جو پنجرہ ہے وہ بھی کھالی ہے ہاتھی یہاں پر شروع سے موجود نہیں ہے اس کے علاوہ بیشتر پنجرے جو جانوروں کے نایاب جو جانور ہیں وہ کھالی ہیں اس کے جگہ پہ دیسی جو کبوتر اور ہرن جو ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ رکھ دی ہیں انتظامیانے کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے شہری یہاں پہ اپنا ٹکٹ بھی بھرتے ہیں اس کے جو پارکس ہیں وہ بھی سوک چکی ہیں اس کے علاوہ جھولے ٹوٹ فوڈ کا شکار ہیں شہری یہاں پہ مسلسل آتے تو ہیں مگر وہ مایوسی کا شکار ہو کے واپس چلے جاتے ہیں حیدر آباد کے رانی باغ میں ہمارے نمائندے موجود تھے غلام شبیر آرائیں لیکن وہاں پر خستہ حالی کے باعث عوام کا رشنہ